دے اقزام وائر میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ وینجن سندھی پر ٹھیک ہے اس کے نیموں پر چلیں آپ کو بتا دیں یدی آپ نے سور سندھی اور وسرگ سندھی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کو مل جائے گے اسے اوشے دیکھ لیجئے گا تاکہ سندھی والا آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو سکے اور سندھی سے سمبندی کوئی بھی پریشن آپ کے اقزام میں آتا ہے تو آپ اسے سنٹ پرسنٹ کر سکیں ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں وینجن سندھی اور اس کا نیم نمبر ایک نیم نمبر ایک آپ کے سامنے ہے کچٹ توپ یعنی کی جو سپرش ونجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے کورکا کا چورکا چا ٹھیک ہے تورکا ٹا تورکا تورکا اور پورکا پا ان کے پسچات یدی کسی ورگ کا تیسرا ورن آ جائے یا چوتھا ورن آ جائے یا پھر یارا لاوہ آ جائے جسے انتست وینجن کہا جاتا ہے یا پھر کوئی سور آ جائے تو کیا ہوگا جو کچا ٹا تا پا ہے یہ اپنے ہی ورن کے تیسرے میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ کے بعد کھا آتا ہے پھر اس کے بعد گا آ جاتا ہے تیسرا تو کس میں چینج ہو گیا گا میں چینج ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے چا جو ہے وہ کس میں چینج ہو گیا جا میں چینج ہو گیا ٹھیک ہے دا میں چینج ہو گیا دا میں چینج ہو گیا جو کی تیسرا ورن ہوتا ہے ورن مالا میں پا کے بعد پا اور پھر تیسرا با یہ ہے نیم یاد رکھیے گا اور یہاں پہ تیسرا آپ کو پہلے سے ہی لکھا ہوگا ہے کہ اس کے پسچات جو ہے کوئی تیسرا یا چوتھا آ جائے تو چینج کس میں ہو جائے گا تیسرے میں ہی ہونا ہے اداحرن دیکھ لیجئے اداحرن ہے دک پلس امبر تو دک پلس امبر میں آپ دیکھیں گے کا دیا ہوا ہے یہاں پر اور اس کے پسچات یہ آ کیا ہے سور ہے نیم میں آپ کو بتایا تھا تیسرا چوتھا ورن آ جائے یہاں پھر یارہ لاوہ آ جائے یہاں پھر کوئی سور آ جائے تو یہاں پر سور آ گیا ہے تو اب یہ کیا ہوگا کا جو ہے گاہ میں چینج ہو جائے گا دیگمبر ہو گیا اسی طرح سے شٹ پلس آسن یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سور آ گیا ہے تو ٹا کا چینج کس میں ہو جائے گا ڈا میں شڈ آسن ہو گیا شٹ پلس آسن اسی طرح سے اب پلس جا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جا جو ہے یہ کیا ہو گیا تیسرا ورن ہے چاچا جا پا کے پس چا تیسرا ورن آ گیا تو پا کس میں چینج ہو جائے گا با میں چینج ہو جائے گا چونکہ یہ آدھا پا ہے تو پا جو با میں چینج ہو گا تو وہ آدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جا ایک ادھاہرن اور دیکھ لیجئے اچ پلس انت ٹھیک ہے تو چا کا کس میں چینج ہو گیا جا میں اج پلسانت یعنی کی اجنت ہو گیا جیسے اجنتہ کی گفہیں آپ جانتے ہیں تو سندی بھی شید کرنا ہو تو کیا ہو جائے گا آپ کو سمجھ میں آ گیا یاد رکھئے گا اس کے بعد نیم نمبر دو دیکھتے ہیں جو اسی سے ملتا جلتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں نیم نمبر دو میں کیا ہے یدی کچھٹت پا کے پسچات نہ آ جائے یا ماں آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو نم پڑھ لیجیے گا نم اس کے پسچات یدی نہ یا ماں آ جائے تو کیا ہوگا پنچ مکشر میں چینج ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے تو کا کا پنچ مکشر یعنی کی پانچ مکشر ہوتا ہے کورگ کا وہ انگا ہوتا ہے چا کا پنچ مکشر یعنی کی یہاں ہوتا ہے اس کا انہ ہو جائے گا تا کا نہ ہو جائے گا پانچ مکشر اور پا کا ماں ہو جائے گا نیم نمبر یہی ہے دوسرا اداحرن دیکھ لیتے ہیں اس کے ٹھیک ہے جیسے واق پلس میں ٹھیک ہے تو کا کے پسچات آپ نے کیا دیکھا یہاں پر ما دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں کا جو ہے وہ پانچنویں اچھر میں چینج ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہنگ میں اسی طرح سے اب پلس میں تو یہاں پر پا کے پسچات آپ کیا دیکھ رہے ہیں ما ہے ٹھیک ہے تو اب میں ہو جائے گا یہ پا کا ما میں چینجز ہو جائے گا اسی طرح سے پم پلس چم پنچم یاد رکھئے گا پنچم کا سندیب شد یادی پوچھا جائے تو بہت سے پیرثی غلط کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ماں کا چینجز ماں جو ہے ماں کے پسچات ادھر کیا ہے چاہ ہے تو پنچم آکھر ہو جائے گا ٹھیک ہے پنچم ہو جائے گا یہی آپ نیم اوپر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یادی پا کے پسچات ماں آ جائے تو کس میں ہو چینج ہو جائے گا پانچم اچھر میں ٹھیک ہے تو پانچم اچھر بھی اس کا ماں ہی ہوتا ہے تو پنچم ٹھیک ہے ماں ٹھیک ہے اس کے پسچات اگلا نیم دیکھیں گے نیم نمبر تین نیم نمبر تین کیا کہہ رہا ہے یادی ماں کے پسچات کوئی اس پر شوینجن آ جائے ٹھیک ہے ماں کے پسچات اس پر شوینجن ہو تو کیا ہوگا ماں کا جو پریورتن ہے وہ انسوار میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پر شوینجن کیا ہوتے ہیں آپ کو اوپر بتایا ہے ٹھیک ہے اس سے سبندیت ایک ویڈیو بھی ہے یادی آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی باتیں ٹھیک ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کو مل جائے گی پھر بھی یہاں میں بتا دوں کورگ کا ٹھیک ہے کورگ یعنی کہ کا سے لے کر کے پا تک کورگ چورگ ٹورگ ٹورگ اور پورگ ٹھیک ہے ان کی جو ورن ہوتے ہیں وہ اسپرشوینجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا تو ماں کے بعد کوئی بھی آ جائے تو کیا ہوگا ماں کا انسوار میں چینج ہو جائے گا اودہارن سے سمجھ لیجئے جیسے اہم پلس کار ٹھیک ہے ماں کے پسچاد اسپرشوینجن آیا ہے ادھر ٹھیک ہے کار اسپرشوینجن ہے تو ماں کا جو چینجز ہے کس میں ہو گیا انسوار میں ہو گیا اہم کار ہو گیا اسی طرح سے کیم پلس چت تو ماں کے پسچاد آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کیا ہے اسپرشوینجن ہے چورگ میں تو ماں کا جو چینجز جب وہ کس میں ہو گا انسوار میں ہو جائے گا ٹھیک ہے کینچت ہو جائے گا کینچت اس کے بعد ایک ادھارن اور دیکھ لیجئے بہت اچھا ادھارن ہے سنگم سم پلس گم ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماں ہے اور آگے کیا ہے ادھر اسپرشوینجن ہے تو ماں کا جو ہے انسوار میں چینج ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا سنگم سنگم کا سندی وچھت کریں گے سم پلس گم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں نیم نمبر چار نیم نمبر چار کیا کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے ماں کے بعد اسپرشوینجن دیکھا اب ہم ماں کے بعد اند پشمیا انتستوینجن دیکھیں گے ٹھیک ہے کرمشہ لیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتا چلا جائے ٹھیک ہے ماں کے پششات اسپرشوینجن والا نیم دیکھا اب ماں کے پششات آپ اشم یا انتستوینجن والا نیم دیکھیں گے اشمینجن کیا ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ ش ش ش یا ہا یہ چار ورن ہوتے ہیں اشمینجن جن کے اچارن میں مک سے جو ہے اشمت زیادہ نکلتی ہے ٹھیک ہے اور انتستوینجن آپ کو اوپر بتایا ہے یا را لا اور وا ٹھیک ہے یہ انتستوینجن ہوتے تو ماں کے پششات اشم آ جائے یا انتستوینجن آ جائے ٹھیک ہے پھر بھی میں لکھ دیتا ہوں یہ اشمینجن ہو گئے یا پھر انتستوینجن یا را لا وا ٹھیک ہے تو ماں کے پششات یہ آ جائے یہاں پھر یہ آ جائے تو ماں کا جو ہے انسوار میں پریورتن ہو جائے گا ٹھیک ہے سم پلس یوگ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ماں کے پسچات ادھر کیا ہے انتستوینجن ہے تو ماں کس میں چینج ہو گیا انسوار میں سن یوگ ہو گیا بہت ہی آسان ہے سن یوگ کا سم پلس یوگ ہو گیا سندھی بھی چھید کر سکتے ہیں اسی طرح سے کم پلس وا تو ماں کے پسچات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے واں ہے تو کیا ہو جائے گا ماں کا انسوار میں چینج ہو گیا کم پلس وا اسی طرح سے سم پلس ہار ماں کے پسچات آپ نے دیکھا ادھر ہا ہے تو کیا ہو گیا سنگھار سنگھار ہو گیا سنگھار ماں کا انسوار میں پریورتن ہو گیا اوشن بھی انجن ہے ہا یاد رکھیے گا اس کے بعد اگلا نیم دیکھتے ہیں نیم نمبر پانچ ہے نیم نمبر پانچ کیا ہے یادی ہرسو سور کے بعد چھا ہو ٹھیک ہے تو چھا کے پہلے چھا جڑ جاتا ہے بس آسان ہے ہرسو سور آپ جانتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے کتنے ہوتے ہیں چار ٹھیک ہے او ٹھیک ہے اس کے بعد ہرسو ای اور ہرسو او اور ری یہ چار ہرسو سور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پسچاد چھا ہو تو چھا کے پہلے چھا جڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چھا آدھا چھا ہوگا ٹھیک ہے تو چلیے اداہرن سے دیکھ لیتے ہیں جیسے پری پلس چھید ٹھیک ہے پری پلس چھید تو یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا ہرسو ای ہے ٹھیک ہے اور اس کے پسچاد کیا ہے یہاں پہ چھا آ گیا ہے تو ایسے میں جب اس کا سندھی کریں گے تو کیا ہوگا چا جڑ گیا دیکھیں یہاں پر پلس کی جگہ پہ چا آ گیا پری پلس چھید پری پلس چھید اسی طرح سے سوہ پلس چند سوچ چند ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے وی پلس چھید میں وچ چھید ہو جائے گا ٹھیک ہے وی کے پسچاد وی آپ دیکھ رہے ہیں ہرسو ای ہے اور اس کے پہ چا آ چھا ہے تو وچ چھید ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آ پلس چھا دن آ چھا دن ہو جائے گا آسان ہے اس کے بعد اگلا نیم دیکھتے ہیں نیم نمبر چھے ہے یوگک شبدوں میں یدی پرثم شبد کے انت میں نہ ہو تو اس کا لوپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یوگک شبدوں میں یدی پرثم شبد کے انت میں نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کا کیا کریں گے لوپ کر دیں گے ہٹا دیں گے اس کو جیسے راجن ہے ٹھیک ہے تو راج جانتے ہی ہیں اس میں نہ شبد جڑا گیا ہے تو راجن ہے یہ یوگک شبد ہے اس کے پسچات راجن میں آ گیا ہے ٹھیک ہے یوگک کے بات کیا ہے یہاں پر آ ہے تو اس میں کیا کریں گے نہ کا لوپ ہو جائے گا ٹھیک ہے راج آ گیا ہو جائے گا نیم میں آپ کیا دیکھا آپ نے یوگی شبدوں میں یدی پرثم شبد کے انت میں نہ ہو تو اس کا لوپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جب ایسی کنڈیشن آئے گی راجن ہے پرانین ہے تو اس نا کو ہٹا دیں گے پرانین پلس ماتر کیا ہو جائے گا پرانی ماتر ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی سمپل ہے جب بھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی کنڈیشن آئے یوگک شفد والی تو اس میں جو انت میں نا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیجے گا اور باقی کو جوڑ دیجے گا چندی کر دیجے گا اس کی ٹھیک ہے یہی اس نیم کی بات ہے اس کے بعد اگلا نیم دیکھتے ہیں نیم نمبر سات نیم نمبر سات کو اے بی سی ڈی چار ورگو میں بانٹا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ملتے جلتے ہیں تو اس کو نیم سات میں ہی کور کیا گیا ہے تو اس میں اے ہے تا اور دا کے بعد یدی شاہ ہو یاد رکھئے گا تا دا والے ہم نے ایک ساتھ لیے ہیں جس سے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور آپ کے دیماغ میں کلیکٹیولی سٹ ہو جائے تا اور دا کے بعد یدی شاہ ہو ٹھیک ہے شاہ اب جانتے ہیں اوشنوی انجن ہے تینوں شاہ جو ہوتے ہیں اوشنوی انجن ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہا بھی اوشنوی انجن ہوتا ہے تو تا دا کے بعد یدی شاہ ہو تو کیا کریے گا تا کو چاہ میں بدل دیجئے گا دا کو بھی چاہ میں بدل دیجئے گا اور شاہ جہاں پہ ہو اس کو چاہ میں بدل دیجئے گا ٹھیک ہے شاہ سے ملتا جلتا ہے ورن ہے چھا اداہرن دیکھ لیتے ہیں جیسے ست بلس شاستر ہے ٹھیک ہے تا آ گیا تا کے بعد ادھر کیا ہے شاہ آ گیا تو شاہ کو کس میں بدل دیں گے چھا میں بدل دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چھا آ گیا ہے ٹھیک ہے اور تا کی جگہ آپ کو کیا بتایا تھا چاہ تو اس کا جو ہے چاہ ہو گیا تو سندھی کیا ہو گیا ست بلس شاستر ست چاستر ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے سندھی ہوگی اس نیم کو دھیان میں رکھئے گا اس کے بعد اگلا نیم ہے اسی سے ملتا جلتا اسی کا بھی ہے یدی تا اور دا کے بعد ابھی آپ نے دیکھا شاہ ہو تو یہاں پر اب تا اور دا کے بعد ہا ہو ٹھیک ہے تا اور دا کے بعد ہا آ جائے تو ہا کو بدل دیجئے گا دھا میں اور تا اور دا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا دا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اوپر آپ نے دیکھا تو یاد رکھنے کا طریقہ ہے جب آپ ہا لکھتے ہیں تو اس طرح سے جلدی میں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد یہاں پہ گھما دیا جائے تو یہ دھا بن جاتا ہے تو ہا کا دھا میں پریورتن کر دیجئے گا تا اور دا کے بعد یاد ہا دیا ہو داہرن سے سمجھ لیجئے جیسے ات پلس ہار ٹھیک ہے ات پلس ہار تو تا کے پسچات ادھر کیا آپ نے دیکھا ہا دیکھا تو ہا کے کیا کریے گا دھا میں بدل دیجئے گا ٹھیک ہے یہی نیم بتایا گیا تو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اور تا جہاں پہ تھا اس کو بدل دیں گے دا میں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ادھار ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھار تا کا دا میں ہو گیا اور جہاں پہ ہا تھا اس کا دھا میں ہو گیا ٹھیک ہے ادھار ادھار کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ات پلس ہت اُت پلس حد میں کہ کیا ہو جائے گا اُدھت ہو گیا اس کے بعد اگلا نیم دیکھتے ہیں نیم نمبر 7 کا ہی سی ہے تیسرا تا اور دا کے بعد اوپر آپ نے ہاں دیکھا اب دیکھیں گے تا اور دا کے بعد یدی تا یا ڈا دیا ہو ٹھیک ہے تورگ کا تا ڈا دیا ہو تو کیا ہوگا تا اور دا کو چینج کر دیجئے گا یہاں سے آپ سمجھ لیجئے گا ڈا دے رکھا ہے تو تا اور دا کو ڈا میں چینج کر دیجئے گا ٹھیک ہے بس اتنا ہی کرنا ہے تا ڈا ویسی رہے گا اُدھاہرن سے سمجھ لیجئے جیسے اُت پلس ڈون ٹھیک ہے اُت پلس ڈون تو اس کو کسمی چینج کرنا تھا ڈا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈا میں چینج کر دینا ہے تو اس کے جب پر ڈا آ جائے گا ٹھیک ہے اور ڈون پہلے سے لکھا ہوا تو کیا ہو جائے گا اُت ڈون اسی طرح سے اُت پلس ڈین ٹھیک ہے اُت پلس ڈین تو تا کا ڈا میں چینجز ہو گیا ٹھیک ہے ایک ڈا پہلے سے ہی ہے تو اُت ڈین ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیوم نمبر ساتھ دیکھتے ہیں نیوم نمبر ساتھ کا ڈ ابھی تک دیکھا آپ نے تا دا کے بعد لا ہو تو تا یا تا یا ڈا ہو اب دیکھیں گے تا اور دا کے بعد لا ہو ٹھیک ہے کرمشے چل رہا ہے آسانی سے آپ کے دماغ میں سٹ ہو رہا ہوگا تا اور دا کے بعد یا دی لا ہو تو کیا کریں گے تا اور دا کو لا میں چینج کر دیجئے گا ٹھیک ہے اُدہہن سے سمجھ لیتے ہیں جیسے وریحت پلس للاٹ ٹھیک ہے تو جو تا ہے ٹھیک ہے اس کو چینج کر دیجئے گا لا میں ٹھیک ہے چونکہ یہاں پہ تا آدھا دے رکھا ہے تو لا بھی آدھا ہی آ جائے گا ٹھیک ہے جب لا کے نیچے حلنت لگا دیتے ہیں تو وہ لا آدھا ہو جاتا ہے یعنی کہ اس لا میں آ نہیں ہے سور نہیں ہے ٹھیک ہے شامل تو یہ کیا ہو جائے گا وریحل لٹال ٹھیک ہے وریحل للاٹ ٹھیک ہے وریحت پلس للاٹ وریحل للاٹ اس کے بعد اگلا نیم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ساتھویں کا ہی ای ہے ٹھیک ہے تا اور دا کے بعد اب نا ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جو نا ہے اس کو انوناسک میں چینج کر دیجئے گا ٹھیک ہے انوناسک میں اور ساتھی ساتھ لا بھی جوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے تا اور دا کے بعد یادی نا آ جائے تو نا کو انوناسک میں پلس لا میں چینج کر دیں گے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اس نیم کو اداحرن سے سمجھئے گا مہان پلس لا ٹھیک ہے تو نا آیا ہے اس کے پچھات آپ دیکھ رہے ہیں ادھر لا ہے تو کیا کریں گے نا کو تو انوصوار میں چینج کر دیا گیا انوناسک میں ٹھیک ہے پلس لا بھی جوڑ دیا گیا ساتھ میں ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا مہان پلس لا برابر مہان لا بھ ٹھیک ہے اس کو اوشیاد رکھئے گا کیونکہ یہاں پہ تروٹی ہونے کی سمباؤنہ ادھک رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا نیوم دیکھتے ہیں نیوم نمبر آٹھ ہے اب دا کے بعد ٹھیک ہے دا کے بعد ما یا نا ہو تو کیا کریے گا دا کو نا میں چینج کر دیجئے گا ٹھیک ہے یاد رکھنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سب کو ملا دیجئے تو کیا بن جائے گا دمن ٹھیک ہے دا کو ما اور نا کو جوڑ دیں تو دمن ہو جاتا ہے یہ کوڑ یاد رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو دا کے بعد کیا ہو ما یا نا ہو تو کیا ہوگا دا کا چینج کس میں ہو جائے گا نا میں ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی نیوم ہے اداہران دیکھ لیتے ہیں جیسے تد پلس نیر ہے ٹھیک ہے تو دا کے پسچات اب دیکھ رہے ہیں ادھر نا ہے تو دا کو کس میں چینج کریں گے نا میں چینج کر دیں گے تد پلس نیر کیا ہو جائے گا تن نیر ہو جائے گا اسی طرح سے تد پلس میں تو دا کا کس میں چینج ہو گیا نا میں چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا تن میں ہو گیا تن میں نام بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا تن میں کا جدی سندوی چھت کریں گے تو تن پلس میں ہو جائے گا اسی طرح سے اے تن ماتر ہو جائے گا یہاں پر جو دا ہے وہ کس میں چینج ہو گیا نا میں چینج ہو گیا اینیم نمبر آگے دیکھتے ہیں نو شا کے بعد اوپر آپ کو بتا چکے ہیں اوشم وینجن شا شا کے بعد یدی تا ہو یا تھا ہو تو تا کو چینج کر دیجئے گا تا میں ٹورگ میں ٹورگ کا تا میں اور تھا کو چینج کر دیجئے گا تھا تھا بولتے سمیں بھی سیملائٹی آتی ہے تھا 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 جب آپ لکھیں گے تو تھوڑا سا گھوما دیں گے تو تھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے تھا کا تھا میں اُدھاہرن دیکھ لیتے ہیں آکریش پلس تا ٹھیک ہے آکریشٹ ہو گیا ٹھیک ہے آکریشٹ کا جدی سندیوی چھید کرنا ہو تو آکریش پلس تا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر شا کے پسچت آپ دیکھ رہے ہیں تا ہے ٹھیک ہے تو تا کا کس میں چینج ہو گیا تا میں چینج ہو گیا یہاں پر دیکھیں تا آ گیا ہے ٹھیک ہے تو آکریشٹ ہو گیا اس کے بعد نیم نمبر دسوان دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو کی آخری نیم ہے پرورتی شبد کے پہلے سا کے پورو یدی آ یا دیرگ آ ہو آ کے اطریت کوئی اور سور ہو تو شا کا شا میں چینج ہو جائے گا سا ہی شا میں ہو جائے گا پرورتی شبد یعنی کی بات والا شبد ٹھیک ہے تو اداہرن سے دیکھ لیتے ہیں جیسے نشد ہے یہاں پر تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نیم میں بتایا گیا تھا آ یا آ کے جو دیرگ آ ہے اس کے علاوہ کوئی اور سور ہو یہشا ہو تو آ یا آ نہیں ہے یہاں پر کیا ہے ای ہے ہرسو ای ہے اس کے بعد آپ ایدھر کیا دیکھ رہے ہیں سا ہو تو یہ والا جو سا ہے یہ کس میں چینج ہو جاتا ہے اس شاہ میں ہو جاتا ہے یہی اس نیم میں بتایا گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جو سوروتے والا سا ہے وہ کس میں چینج ہو گیا شٹکون والے شاہ میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا نشد اسی طرح سے v پلس سم تو یہ والا شاہ ٹھیک ہے شٹکون والے شاہ میں چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے ویشم ٹھیک ہے ابھی پلس سیک ابھی شیک ہو جائے گا ابھی شیک کا سندھی بھی چھے جب آپ کریں گے تو سا جو ہے چینج ہو جائے گا یاد رکھئے گا شاہ شٹکون والا سا میں آ جاتا ہے اور سا جو ہے ادھر چینج ہو جاتا ہے ابھی پلس سیک یعنی کہ ابھی شیک ہو گیا ٹھیک ہے یہی تھے ویانجن سندھی سے سمبندی دس نیم جیدی چینج پر پہلی بار آئے ہوں اور چینج کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینج کو سبسکرائب عوش کر لیجئے گا کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی کوئی ری ہو کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا آپ کے کمنٹ کا ریپلائی کیا جائے گا جیدی آپ پرسنلی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیمات آپ کا دن شب ہو